ناظرین اس وقت ہم بغداد ایرپورٹ پر ہیں اور روانگی یقیناً بڑا ایک یا کیا احساسات کو ہم بیان نہیں کر سکتے جب روانگی کے لمحات قریب آتے ہیں تو عجیب سی دل میں ہوتی ہے کہ مولا سے دور جا رہے ہیں لیکن ایک دعا ہوتی ہے لب اوپر ہر ایک کے مرمین کے جو بھی آیا ہے کہ مولا پھر ہمیں ملائیں اس وقت نامور صحافی مہترم آمیر رضوی صاحب ہمارے تنمیان ہیں اور وہ سنو نے بھی ہمارے ساتھ ہی رہ کر نجف اشرف سے کربلہ مولا تک کا سفر مشی کی اور چیلوں میں مام حسین کربلہ مولا میں کیا دو تین دن وہاں پر قیام رہا آمیر صاحب ہم اپنے خاصوں سے اس پروڈرام میں عربائیم دوزار چومیز بلوگ میں آپ کا استقبال کرتے ہیں کچھ پوائنٹ یقیناً ایسے ہوں گے جو آپ کے ذہن میں خاص ہوں گے جو آپ نے اس مشی کے درمیان محسوس کیے اور کربلہ مولا میں دیکھا تو ذرا سا ہمارے ناظرین سے شیئر کریں ظاہر ہے کہ یہ مشی اپنے آپ میں یادگار ہوتی ہے ہسٹوریکل ہوتی ہے جو بھی پہلی بار آتا ہے اس کے لئے خاصتوں سے بہت خاص ہوتی ہے کیونکہ یہ مشی صرف کہا جائے کہ ایسی ایک تو جگہ ہوتی ہیں صرف امام حسین کے سفتے میں اگر کنٹری کی حالات دیکھا جائے راہ کے حالات دیکھا جائے چودہ سو سال سے لے کے اب تک جو ہسٹری ہے وہ بھلے ہی ان کی سیولائزیشن مدفدہ اولڈس سیولائزیشن رہی ہو جیسے ہم لوگ میسوپروٹامیا بیبلون سے میسوپروٹامیا سے اس کو ریڈ کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود جو حالات ہیں وہ ابھی بھی بہت اچھے حالات نہیں ہیں اس سب کے باوجود کے اتنی وسیع پیمانے پر اتنی بڑے پیمانے پر یہاں جو انتظام رہتا ہے وہ سچی قابل تعریف رہتا ہے اس بار جو ہے قریب بھی ٹو پائنٹ ون میلین جو گورنمنٹ ڈیٹا دے رہی ہے وہ دو کرو دس لاکھ لوگ یہاں ظاہری نائد ہیں اور جن لوگوں نے اس میں سے قریب قریب اکثریت جو ہے وہ مشی کرتی ہے نجف ہے اشرف سے مولا لی کے حرم سے وہاں سے شروع ہوتا نجف سے اور وہ قریب اسی سے لے کے نبی کلومیٹر کی دوری کرب تمام ہوتی ہے خاص بات یہ رہی کہ اس بار جو ہے تعدہ تھوڑی سی پیچھے سال کے مقابلے کم رہی پیچھے سال دو پائنٹ فائی پیٹ آئیکا ہوتی اور اس بار دو پائنٹ ون تھی کچھ وجوہات ہے الگ الگ کنٹری کی لیکن اس بار خاص بات یہ بھی رہی کہ بانا پیسفل رہا بہت اچھا رہا اور اس بار اسے اسی سے نبی کلومیٹر کے دائرے میں قریب جو ہے ایک ہزار چاس سو پچپن اسٹال لگے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ دنیا کے کوئی ایسی چیز جو آپ سنجھ سکتے ہیں کھانے پینے کی وہ شاید ہی کوئی ایسی جو ہے لوازمات وہ یہاں نہ رہی ہو پیزا سے لے کر کے برگر سے لے کر کے آپ جو بھی سنجھ سکتے ہیں دنیا کی تمام دشیں جگہ جگہ پر مولا حسین کے نام پر سبیلے لگی رہتی ہیں جو لگ بھگ ہم نے بتایا کہ وہ جو ہے ڈیر ہزار لوگ خاص بات ہے جو دو کروڑ دس لاکھ لوگوں کو جو منیج کرتے ہیں وہ قریب اکیس ہزار والنٹیس اس میں جو ہے وہ اپنے خدمات مولا حسین کے صدقے میں دیتے ہیں یہ بھی ایک قابل تعریف ہے ہر جگہ بہت سمود ساری چیزیں رہتی ہیں کیا حرم سے لے کر کے کیا کسی روزے سے لے کر کے کیا کھانے پینے سے لے کر کے ایمین ایک چپل رکھنے کی جوتے رکھنے کی بات کیا جا ہے تو وہ بھی سچ میں قابل تعریف ہے کہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دو کروڑ دس لاکھ لوگ جہاں مولا حسین اور مولا عباس کی رضی وہاں زیارت کے لیے آئیں اور ان جوتے چپل کو بھی اتنے اچھے سے منیج کیا جاتا ہے وہ بھی قابل تعریف ہے جو دستی بات کہی آمین صاحب یہ دیکھا آپ نے اتنے لوگوں کے لیے سیکیورٹی کا بندوبست اور جو والنٹیس ہیں ان کی داد دینی ہوگی کہ ان کے سنداز سے کس جتوے کے ساتھ لگے ہوتے ہیں کسی بھی ایک آدمی کو کہہ دے کہ میری جپل جو ہے جو ہم نے ٹوکن دیا تھا اس کے ہم اس پلیس ہو گئی ہو اتنے وسیع پیمانے پہ اتنے لوگوں کا کھانا پینا آپ اندازہ لگا لیجئے کہ اگر دو کروڑ دس لاکھ لوگ اور جی تیمپیچر نجف کا ہو یا کربلا کا ہو ایک آدمی کا اندازہ لگائیے کہ وہ ایک دن میں کتنا پانی پیتا ہوگا اگر آپ ایک دن میں اندازہ لگائیے کہ صرف ایک آدمی کم سے کم بہت جو کی ناممکن سا ہے تین لیٹر سے چار لیٹر اگر پانی پیتا ہے تو اولا حسین کے صدقے میں آپ یہ سوچئے کہ ایک دن میں بارہ آپ اندازہ لگائیے بارہ کروڑ لیٹر آپ یہ چھوڑی موڑی چیز نہیں ہے وہ بھی اس بیعبان میں جہاں پانی میٹھا نہیں ہوتا ہے منرل وارٹر اور اتنا اچھا پانی اور اس کے ساتھ جگہ جگہ پر میڈیکل کیمپس اور میڈیکل کیمپس ایسے نہیں ہوتے ہاں دن میں آپ سے بتانا چاہوں گا جو بھی ہمارے اس وقت ہمارے یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں اس میں ایک سپیشل ڈپارٹمنٹ کا رہتا مل جیسے آپ اگر پیر کی تکلیف ہے تو آرٹھوپیڈکس ڈاکٹر دیکھے گا اگر آپ کو آنکھ کی تکلیف ہے آپ تومولوجس دیکھے گا اگر آپ کی کسی فیمیل کو ہے تو اس کے گائنی ڈپارٹمنٹ کسی کو جنرل میڈسنگ کا ڈپارٹمنٹ بچوں کے لیے پیڈیٹکس ڈپارٹمنٹ یہ میڈس میڈیکل قائم بھی جنرل میڈیکل قائم نہیں ہوتا ہے ایک اسپیسیفک جو ہے تمام ڈپارٹمنٹ کے وہ ڈاکٹرز موجود رہتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی اگر آپ کا راستے میں کسی بھی طرح کوئی دشواری ہوتے ہیں مثلا ہمارے ساتھ پارستان کے ہمارے ساتھی چل لہتے ہیں وہ بھی زیارت ہیں ان کا راستے میں چشمہ ٹوٹ گیا ان کو اپنا پاور یاد تھا اس میں ہینڈ ٹو ہینڈ پانچ سے سات منٹ میں انہوں نے دوسرا چشمہ ان کو بنوا کے لیا اس طرح کی چیزیں جو ہیں اپنے آپ میں جو ہے ایک مثال ہے جو شاید ہی کہیں اس طرح کی ویسے بھی دنیا میں اور وہ سارے مختلف جگہ جو ہے بہت بڑی بڑی گذرنگ ہوتی ہے لیکن اس طرح کی جہاں گورنمنٹ جہاں کے سرکاج بہت اسٹیبلش نہ ہو اور لوگوں کا کیونکہ ہر آدمی اپنے آپ میں خادم ہے ہر آدمی والنٹیرس ہے یہاں آپ اگر دیکھیں گے سب سے خاص بات یہ بہت بڑے بڑے سکولرس آپ کو راستہ صاف کرتے ہوئے گندگی صاف کرتے ہوئے ڈسمن میں گلاس ڈالتے ہوئے دیکھیں گے یہ بھی قابلہ تاریخ ہے کہ سکولر بھی یہاں امام حسین کے سطحے میں اپنے ایک اس کو اس طرح سے بھی کہا جائے کہ اپنی کہتے ہیں کہ امام کے ناپر کہ ہم کسی بھی طرح سے جو بھی ہمیں خدمات دے سکتے ہیں ظاہر کے لیے وہ حاضر رہتے ہیں تو بڑے بڑے سکولر بھی یہاں جو ہے لوگوں کے پیر دباتے ہیں یہاں تک کہ جو دلبہ رہتے ہیں لجف میں پہتے ہیں جو کربلا میں پہتے ہیں جو راستے میں لوگ جو بھگ جاتے ہیں ان کے پیر دباتے ہیں جو یہ اپنے آپ میں ایک بہت انوکھی مثال بہت اچھی بات آپ نے کہی کہ اتنا میڈیکل انتظامات اور پھر راستے کے جو آپ نے بتایا کہ کئی کسی کا چشمہ ٹوٹا اس طرح سے کسی کا بیگ اگر کہیں جب اس کی خراب ہو گئی یا بیگ کا بھیل ہٹکل گیا وہ سب جوتے تک صحیح کرنے والے موجود ہیں اور اس حضر یہ اچھا ہمام دیکھیں واشروم کی ضرورت اتنے لوگوں کے لیے تو وہ دیکھا آپ نے کتنے بڑے بڑے واشروم ایک ایک بیلڈنگ میں جو ہے سیکڑو باشروم موجود رہتے ہیں یہ بھی اور ایک خاص بات اور بتا ہے کہ یہ کربلا کا جو کمیونکیشن بات کیا جائے اگر موبائل کا تو کولیس کر جاتا اگر کہیں بھی اگر ایک جگہ دو کروڑ دس لاکھ لوگ گھٹا ہو جائے تو ظاہر سے بات ہے کہ ایک دوسرے کو آپ موبائل سے یا کسی بھی ذریعے سے پون نہیں کر سکتے لیکن یہاں سپیشل ٹاور لگائے جاتے ہیں دو کروڑ دس لاکھ لوگوں پھر یہ کسی طرح کی کوئی بھی کال ڈراؤپ نہیں ہوتی ہے لوگ ایون موبائل فون سے سلیم بھائی اپنے دور دراز کے لوگوں کو موبائل سے ویڈیو کال کر کے جو ہے مولا حسین مختلف مقامات کی جو ہے وہ کہتے لائیوز جو ہے سیارت کر آتے یہ بھی اپنے مقابل تعریف ہے نہ تو اگر دو کروڑ لوگ کسی بھی ایک چھوٹی جگہ پہ کر آ جائے تو وہاں کا کسی طرح کمیلکیشن پوری طرح سے کولیپس ہو جائے بلکلو آپ نے صحیح بات کہی ہے اور یہ یقیناً آپ کروڑ آئے مولا کے اس مشی اور اس اربائین کے حوالے سے اگر دفتوب کی جائے تو ہمیں بہت وقت چاہیے اور ایک ایک پائنٹ ایسا ہے جس پر مزید دفتوب کریں لیکن ہم اس وقت ناظرین آپ سمجھ سکتے ہیں آپ ناؤنسمنٹ بھی سننے ہوگے کہ ہماری خلائٹ لگ چکی ہے اور ہم جائن سی باتیں اپنے وطن کی بافسی نوانگی ہے ہم شکریہ دکھتے ہیں ہمیں صاحب آپ شاہد اہی دل سے کہ آپ نے ہمارے ساتھ اس وقت دیا اور ماشاءاللہ یہ لمحات بھولائے نہیں جائیں گے یقیناً یاد رہیں گے ناظرین